سینئر صحافی اور کولم نگار حامد مین نے کہا ہے کہ میں پاکستان میں خود کو خطرے میں محسوس کر رہا ہوں انہوں نے برطانوی نشریاتی ادارے کے پروگرام ہار ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی حامد مین نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان مجھ پر آئیت پابندی کے لیے ذمہ دار نہیں لیکن وہ ایک بے بس وزیراعظم ہیں اور میری کوئی مدد نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایک خوف کی فضا ہے اور صحافت مشکل تر ہوتی جا رہی ہے بہت سے نوجوان صحافی مایوس ہیں میں پاکستان میں سینسر شپ کی مثال ہوں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ازادی صحافت کی صورتحال پر گور کریں جب عمران خان 2018 میں وزیراعظم بنے تھے تو پاکستان ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں 193 میں نمبر پر تھا اور آج 2021 میں پاکستان 145 میں نمبر پر ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ پاکستان گدشتہ تین سالوں میں اس انڈیکس پر 6 پوائنٹس نیچے گیا ہے انٹرنیشنل فریڈم آف جرنلسٹ کے مطابق پاکستان کا شمار صحافت کے لیے دنیا کے پانچ خطرناک ترین ممالک میں ہوتا ہے یہ پاکستان پاکستان کی ساخ اور عالمی برادری میں پاکستان کی ساخ کے لیے اچھا نہیں ہے پاکستان میں خوف کی فضا ہے کیونکہ پاکستانی صحافی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں صحافت کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے اب عمران خان کی حکومت کچھ میڈیا مخالف قوانین متعارف کروانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے جو ہمارے لیے ناقابل قبول ہے انہوں نے کہا کہ ایک طرف عمران خان کی حکومت جنرلسٹ پروٹیکشن بل لاکر اچھا کام کر رہی ہے تو دوسری طرف وہ میڈیا ڈویلپمنٹ بل پر کام کر رہے ہیں جو جنرلسٹ پروٹیکشن بل کی مکمل نفی ہے باز رہے کہ حامد میر پر اس وقت سے پبندی آئید ہے جب حامد میر نے پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے خلاف بولا تھا جس کے بعد حامد میر پر جیو پر بھی پبندی ہے اور کسی بھی ٹی وی شو پر حامد میر اب نہیں آ سکتے جبکہ اس سے پہلے حامد میر نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایک سال کے لیے امریکہ بھی جا رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ امریکہ بھی نہیں گئے لیکن دوسری جانب حامد میر برطانوی ٹی وی پر بیٹھ کر پاکستان مخالف بیانات دے رہے ہیں